رکھ حوصلہ وح منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کرنا بیٹھ منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا تو ہائی فرنڈز میں ویب ہو اور آپ کو ملنے کا مزہ بھی آئے گا فرنڈز ابھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ لائنیں شیئر کریں جس کا مطلب اگر میں نہ بھی بتاؤں تو ساف جاہر ہوتی ہیں تو فرنڈز کچھ ایسی ہی موٹیویشنل کوارٹس میں اپنی کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو کچھ موٹیویشن مل سکے آپ کے اندر کچھ پوزیٹیو نیس آ سکے اگر آپ کبھی اپسٹ ہو جاتے ہیں یا اپنی پڑھائی سے ریلیٹیڈ پریشان ہوتے ہیں تو میں ایسی موٹیویشنل کوارٹس لے کے آؤں گا جو آپ کو سکسس تک پہنچا سکتی ہے ہاں سکسس نہیں مل سکتی لیکن ہاں وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ آرام تو جرور مل سکتی ہے پوزیٹیو نیس آپ کے اندر جرور کیئٹ ہو سکتی ہے تو فرنڈز میں یہی آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں جس چیز کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے کمیٹمنٹ کر لیجئے کہ اس سال ہمیں یہ ایک جام نکال نہیں ہے کوئی نہ کوئی اور آپ کا سیلیکشن کہیں نہ کہیں ہو نہیں ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ SSR اور AA کا سیلیکشن پروسسس کیا ہے مطلب کین پیرامیٹرز سے ہو کر آپ کو جوائننگ لیٹر ملے گا مطلب کین چیزوں کو پاس آؤٹ کرنا ہوگا تب آپ وہاں تک پہنچیں گے کیا آپ کا سیلیکشن کیسے ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کا جو ہوگا یہاں پر سب سے پہلے گا دو فارمیٹ ہوں گے اکی فرنٹس بائیلینگوئل پیپر آیا گا آپ کا ہندی اور انگلیس فارمیٹ میں پیپر ہوگا اور یہ جو پیپر ہوگا وہ آپ کا چار سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوگا چار سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوگا ego جس میں ہر ایک سیکشن میں 25 کوششن پوچھے جائیں گے اکی فرنٹس ان چار سیکشن میں جو چار سیکشن ہوں گے وہ ہوں گے انگلیس کے سائنس کے میس کے اور جیئے کے اوکے فرنس چار سیکسنس ڈیوائیڈ ہوں گے انگلیس سائنس میس اور جنرل آویئرنیس اس کا سٹینڈرڈ کی بات کر لیں اس کا جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ 10 پلس 2 لیول کا ہوگا اوکے فرنس 10 پلس 2 لیول کا اس کا سٹینڈرڈ ہوگا جو اس کی مدد ڈیفکلٹی لیول کی بات کریں تو وہ کہنے کا مطلب ہے میرا اگر اس کی بات کر لیں تو آپ جس میں جو ٹائم ڈیوریشن کتنا ملے گا جو پیپر ہوگا مطلب پچیس نمبر کے چار سیکشن آئیں گے مطلب ٹوٹل کتنے کوششن ہوگے ہنڈرڈ اوکے اور ان ہنڈرڈ کوششن کو سال کرنے کے لیے آپ کو ملیں گے سکسٹی مینٹ مطلب کہنے کا ایک گھنٹہ پورا اوکے فرنس تو یہ ہو گیا ریٹن ٹیسٹ جو آپ کو کالیفائی کرنا ہوگا اور پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو ہر سبجیکٹ میں سیپریٹلی پاس ہونا ہوگا انگلیش سائنس میت اور جنرل اویسنس الگ الگ جو سیکشن ہے اس میں پاس بھی ہونا ہوگا اگر آپ انگلیش میں فیل تو آپ پورا فیل اگر آپ سائنس میں فیل تو آپ پورا فیل کہنے کا مطلب کہ جو ان کا سیلیکشن پروسس ہے اس میں آپ کو ہر ایک سبجیکٹ میں پاس ہونا ہوگا دوسرا آتا ہے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ تو فیزیکل فٹنس ٹیسٹ کی بات کر لیں تو تو فرنڈ صاحب کا پی ایپ ٹی میں ہوگا سولہ سو میٹر ریس جو کہ آپ کو ساتھ منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد ٹونٹی سکوائٹس ہوں گی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اٹھک بیٹھک اور اس کے بعد آپ کو ٹین پوش اپس اوکے فرنڈس یہ تین چیزیں آپ کو کرنی بلکل سیم ایٹیز ایر فوس میں جیسے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اس میں ہوگا اور بس اتنا انتر ہے کہ جو ایر فوس میں رننگ ہوتی ہے سولہ سو میٹر وہ تھی ساڑھے چھائے منٹ کی لیکن اس میں جو رننگ کرنی ہے آپ کو کمپلیٹ وہ ہے ساتھ منٹ اوکے فرنڈس اور دوسری چیز اس میں جو پی ایپ ٹی ہوگا اس میں ساہ ساہ لکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس آر انڈور گوئنگ ٹو پی ایپ ٹی آر ریسپونسیبل پی ایپ ٹی کا پروسس مطلب کی پہلا پہلا جو پیرامیٹر تھا وہ تھا ریٹن اگزام آپ کو ریٹن اگزام کالی فائی کرنا اور کالی فائی کرنا تو ہے لیکن ہر سبجیکٹ میں انڈی ویجولی آپ کو کالی فائی کرنا ہے اوکے فرنڈس انڈی ویجولی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مان لیجے انگلیس میں سائنس اور جنرل ایویر میں اگر دس نمبر کا انہوں نے پیرامیٹر رکھا کہ آپ کے دس نمبر اگر چاروں میں آئے تو آپ پاس ہوں گے پڑنا آپ فیل اگر مان لیجے آپ کے کسی ایک میں آٹھ آ جاتے ہیں باقی کسی میں بارہ گیارہ یا چودہ آ جاتے ہیں اور اوورال مطلب کہ آپ کے ففٹی کے اوپر جا رہے ہیں لیکن انہوں نے پیرامیٹر تو چالیس کا رکھا تھا سب میں دس 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 لیکن آپ کے سائنس میں آٹھ ہی نمبر آئے تو آپ فیل ہو جائیں گے اوکی فرنٹس آپ فیل مانے جائیں گے اس لئے آپ کو انڈیویجلی سبھی سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے اور اس کے بعد آپ جب پاس ہو جائیں گے تو آپ کا جو دوسرا دوسری دوسری پروسس کے لئے جائیں گے فیس سیکنڈ کے لئے تو اس میں آپ کو فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا ہوگا میڈیکل تو چلیئے میڈیکل کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں تو فرنٹس آپ کا تیسرا جو پروسس بچا آخری جو اس کے میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد آپ کی لکھنے گے میریٹ لسٹ میریٹ لسٹ میں اگر نام آ گیا تو آپ کا جوانی لیٹر مل جائے گا کنفرم لی اوکے فرنٹس تو میڈیکل ٹیسٹ آلریڈی ایئر فورس کے ہی جیسا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ زیادہ ہارڈ نہیں ہے جیسا ایئر فورس کا میڈیکل اگزام ہوتا ہے بلکل ویسے ہی سیم ایٹی تیز اس کا بھی ہوتا ہے تو فرنٹس میڈیکل ٹیسٹ ریگارڈنگ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو بتا دیجئے گا ورنہ میڈیکل ٹیسٹ ریلیٹ آپ کو یوٹیوب پہ دھی ساری ویڈیو مل جائیں گے کی ایئر فورس میں اگر آپ کو ایئر فورس کی ملتی ایئر فورس کی دیکھ لیجئے کیونکہ سیم ایئر فورس جیسے ہی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ آپ دیں گے دن آفٹر اب میڈیک لیسٹ کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا میڈیک لیسٹ میں آپ دیکھیں آپ کا نام آگے تو آپ ڈائریکٹ لی آپ کو جواننگ لیٹر مل جائے گا دن آفٹر آپ کو ٹریننگ کے لیے بلائے جائے گا تو فرنٹس یہ تھا کچھ کمپلیٹ پروسس جو آپ کے لیے ایس ایس آر اور ڈبل اے کے لیے تھا پروسس یہ ہے کہ ایئر فورس میں جیسے ہوتا ہے بلکل سیم ایٹیز اس میں بھی وہی پروسس تھا بس اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایئر فورس میں صرف انگلیس میں پاس ہونا تھا اور باقی سبجیکٹ میں بھی لیکن اس میں کیا آپ کو ہر ایک سبجیکٹ میں اپنا پاس ہونا ضروری ہے فرنٹس اینڈ میں بس یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرئے شیئر کرئے اپنے فرنٹس کے ساتھ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفیکشن تب ہی ملے گا جب آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو فرنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں